ہماری پارٹی ایک تو میں اپنی پارٹی کی طرف سے بتاؤں گا اور دوسرا وپکش کی طرف سے بھی بتاؤں گا ان سترہ اٹھارہ پارٹیز کی طرف سے جو راج سبا میں ایک ہو گئی ان کی طرف سے بھی میں سمجھتا ہوں کہ مجھے ایز لیڈر اپوشن کہنا چاہیے کہ ہم جس طرح کا ٹرپل طلاق سپریم کورٹ نے نل انڈ وائیڈ کیا ہے اس ٹرپل طلاق کے ہم بھی خلاف انسٹینٹ فوری طور پر طلاق طلاق چاہے وہ آپ ٹیل دی فون سے کہو چاہے آپ سامنے بیٹھ کے کہو یا چاہے آپ ایس ایم ایس سے کہو چاہے وٹس اپ سے کہو اس کے خلاف ہماری پارٹی ہے اور سب وپکش بھی اس کے خلاف ہم اس بل کو کیوں بھیجنا چاہتے تھے لوگ سبا میں بھی ہم بھیجنا چاہتے تھے اس کو سٹیننگ کمیٹی اور رائے سبا میں ہم بھیجنا چاہتے ہیں سیلیکٹ کمیٹی دو کارنوز ایک تو رولز جب سے بھی کمیٹی سسٹم بنا ہے ہمیشہ تب سے جو بھی قانون بنے اس بل کو یہ انواری ہے کہ لوگ سبا میں وہ سٹیننگ کمیٹی کو جانا چاہے اور اگر کسی کارن سے وہ بل لوگ سبا میں سٹیننگ کمیٹی کو نہیں گیا تو راج سبا میں سیلیکٹ کمیٹی کو جانا چاہے ایسا ہمیشہ ہوا لیکن جب سے یہ سرکار آئی بھارتی جنتہ پارٹی کیونکہ ان کا بہت کم وشواہ سے لوگ تنتر پہ اور پارلیمنٹ پہ اور پارلیمنٹی ڈیموکرسی پہ تب سے یہ بھاگ جاتے ہیں لوگ سبا میں سٹیننگ کمیٹی کو بھی بلنی بھیجنا چاہتے ہیں اور راج سبا میں سیلیکٹ کمیٹی کو بھی بلنی بھیجنا چاہتے ہیں کیونکہ سرکار نے جو بنا کے رکھا ہے اسی کو پاس کرانا چاہتے ہیں جب یہ سٹیننگ کمیٹی اور سیلیکٹ کمیٹی میں جاتا ہے تو وہاں پچیس تیس پارٹیوں کے ایمپیز بیٹھتے ہیں کئی دن بیٹھتے ہیں کئی میٹنگیں ہوتی ہیں تو وہاں بہت سارے سلاہ مشوری کر کے وہ بل بہت اچھا بنتا ہے لیکن یہ مشوری پہ یہ سرکار کنسلٹیشن پہ یہ سرکار بیشواس نہیں کرتی ہے تو اس لئے لوگ سبح میں بھی انہوں نے اس بل کو سٹیننگ کمیٹی میں نہیں بھیجا ہم نے کہا کہ ہم راج سبح میں تو ہر بل کو بھیجتے ہیں تو یہ آپ نے کیسے سوچا کہ اس بل کو نہیں بھیجیں گے ہم تو ہر بل کو بھیجتے ہیں اور ہماری منشاہ راج سمحہ میں اس بل کو سلیک کمیٹی کے اس لئے ہے کیونکہ یہ بل پوری طرح سے جسٹس نہیں کرتا ہے مسلم امن کے ساتھ یہ نائنصافی کرتا ہے یہ گورنمنٹ لوگوں کو بھارت کی جنتہ کو اور مسلم محلاؤں کو گمراہ کر رہی ہے میں صاف طور پر سے کہنا چاہتا ہوں لیڈرہ پپوزشن کے ناتے بھی اور ایزگلاو نے بھی آزاد کے ناتے بھی گمراہ کر رہی ہے کیونکہ جو فائدہ ٹرپل طلاق کو تو سپریم کورٹ نے ہالیڈی ختم کر دیا ہے تو ان کا کیا اس میں لینہ دینا ان کا لینہ دینا ہو چاہے تھا کہ اگر کسی کا ٹرپل طلاق ہوا ہے تو وہ جو محلہ ہے وہ عورت ہے وہ کھائے گی کہاں سے پیے گی کہاں سے کمپنسیشن کون دے گا سرکار دے گی یا پتی دے گا یا سوسائٹی دے گی وہ قانون ان کو بنانا چاہے تھا لیکن اس کے ساتھ یہ جو بی جے پی نے قانون بنا گیا ہے اس عورت کے ساتھ نائنصافی ہے ایک ایسا پرویجن رکھا ہے اس قانون میں کرمنلٹی والا کی پتی تین سال کے لیے اندر جائے گا جس نے طلاق دیا اور اس کو بھیل بھی نہیں ہوگی اور اسی قانون میں اسی ساتھ ایک طرف پتی جیل میں جائے گا تین سال کے لیے اور کوئی زمانت نہیں ہوگی اور دوسری طرف جو پتنی کا کھرچہ پریبار کاو یہ پتی کو دینا ہے اب یہ دنیا جانتی ہے کہ مسلم نائنٹی پرسنٹ گریب ہیں کسان ہیں مزدور ہیں رکشہ چلانے والا ہے وہ دن میں کام کرتا ہے اور رات کو گھر جاتا ہے اور طلاق بھی اسی میں ہوتے ہیں جب وہ تین سال جیل میں رہے گا تو اس کا گھر کا کھرچہ کون چلائے گا ہم نے کہا تھا سرکار چلائے سرکار کہتی ہم نہیں دے دیں گے تو سرکار بھی نہیں دے گی راج سرکار بھی نہیں دے گی کیندریہ سرکار بھی نہیں دے گی اور پتی پر انواری قانونن ذمہ داری ہے کہ وہ اس کو خرچہ دے ہر دن کا ہر مہینے کا اور پتی جیل میں تو کتنا کنٹرڈکشن ہے اس قانون میں اس بل میں اور جیل تو وہ نائنصافی ہے عورت کے ساتھ اس کا مطلب ہے کہ تین سال تک اس کو کمانے والا اس کے گھر میں کوئی نہیں رہے گا اس کو کھلانے والا کوئی نہیں رہے گا اور وہ اکیلی پتنی نہیں ہوگی اس کے دو تین بچے بھی ہوں گے اس کے ساتھ سسر بھی ہوں گے اور اگر تیس پہ انتیس سال کا وہ نو جوان ہوگا جو جیل میں اس کا دادہ دادی بھی ہوگا تو اس دادہ دادی اس باپ کو اس بچوں کو اس عورت کو جس کے لئے یہ قانون بنایا ہے کہ وہ جیل میں جائے اس کو کون کھلائے گا اب یہ اس عورت کے ساتھ نائنصافی ہے کہ نہیں یہ اس کے ساتھ انجسٹس ہے کہ نہیں تو ہم نے کہا ہے کہ یہ قانون جو بنایا ہے یہ پورا جسٹس نہیں کرتا ہے یہ شاید بی جے پی کا پلٹیکل پرپس سالو کرتا ہے ان کی سیاست میں کا فائدہ یہ اٹھا سکتا ہے سیاست لیکن عورت کے ساتھ وہ ان نائنصافی کر رہے ہیں مجھے پورا وشواس ہے کہ پرنٹ میڈیا اس بات کو اچھی طرح سے سمجھے گی کہ اس سے بڑی نائنصافی نہیں ہے کہ آپ اس مسلم محلہ کے نام پر ووٹ بٹورتے ہو لیکن اس کو دردر کرتے ہو اس کے لیے کھانا کا وندوست نہیں کرتے ہو کہ جب تک تمہارا پتی جیل میں رہے گا تو تم کہاں سے کھاؤگے تم کہاں سے کماؤگے تمہارے لیے روٹی کون لائے گا تمہارے لیے روزگار کون لائے گا یہ پرویجن کوئی نہیں ہے اس پراندھان میں لامنس سے میرے میرے کمرے میں ایک ڈیڑھ گھنٹہ بہات ہوئی میں نے لیکن اس محلہ کو عورت کو جس کا پتی جیل میں آپ ڈال رہے ہو اس کو آپ کھانے کے لیے کا کوئی پرویدھان نہیں رہا ہے تو یہ کون سا انصاف ہم اس لیے کہہ رہے ہیں اسی لیے ہم نے سیلیک کمیٹی جمہور ریزولوشن کیا ہے شرمہ جی نے پارٹی کی طرف سے اور پوری بپکش کی طرف سے سترہ پارٹی ان کی طرف سے ہم کہتے ہیں کہ یہ جو قانون ہے یہ پوری طرح سے انصاف نہیں کرتا ہے اس عورت کے ساتھ جب تک اس میں وہ پرودھان نہیں ہوں گے اور وہ ہم چرچہ سیلیکٹ کمیٹی میں ہی کریں گے کیونکہ یہاں تو سرکار ماننے کے لیے تو کوئی لیکن نائن صافی اتنی ڈائکوٹمی ہے اس میں اس قانون میں دوسرا انہوں نے مدہ اٹھائیں جو راج سبا میں کہ بھئی یہ کل آنا چاہے تھا آ جانا چاہے تھا 99% آج تک جتنے بھی ہم نے راج سبا میں بل بھیجے ہیں جو ہی منتری اس کو بل میں لاتا تھا اور جب ہم یہاں سے چار یا پانچ پارٹیاں کھڑی ہو جاتی تھیں کہ اس کو سیلیک کمیٹی میں بھیجو تو چیئر من ہمیشہ یہ کہتے تھے چاہے وہ چیئر من چیئر پر ہوتے یا پینل وہ کہتا let می ٹی دی سن آف د ہاؤس کہ مجورٹی کس کی تو جس کی مجورٹی ہوتی تھی پارٹیز کی آج تک جتنے بھی بھیل ہم نے بھیجے وہیں ترن دیسائید ہوا تو جس کی مجورٹی تھی تو چیئر من وہاں فیصلہ سناتے تھے کہ اس کو بھیجو یا اگر ہمیں مجورٹی ہوتی تھی تو چیئر وہیں کہتا تھا اس کو بھیجو اور وہیں نام بھی لیے جاتے تھے تو یہ جو لیڈر آفد ہاؤس نے کہا کہ کل نام بھیجے آج نام نہیں اور کل نوٹس دینا یہ تو ہم نے precaution کے طور پر نوٹس دی تھی ورنہ کوئی نوٹس دینے کی ضرورت نہیں ہے جس وقت وہ مو کرے گا منسٹر بل آپ اسی وقت آج تک جتنے بھی ہم نے سیلک کمیٹی میں بھیجے ہم اسی وقت کھڑے ہوئے ہیں کوئی نوٹس نہیں دیا ہے اور کہا اس کو سیلک کمیٹی بھیجو اور چیر نے کہا کہ پارٹیز ہاتھ کھڑے کرو اگر ہماری مجورٹی ہے تو وہاں کا اکیلے رہ گئے وہ سب پارٹی سترہ پارٹی ادھر ہو گئی جیسے میں نے کہا کہ ان کے ساتھ تو ابھی ایک ہی پارٹی رہی تو اس کے لیے ہم نے چار پانچ ممبر خالی رکھے تھے حالان ان کے لیے تین ممبر ان کو آئیں گے بی جے پی کو اور ایک ان کے اور الائی کو آئے ہے بی جے بی اکیلی رہ گئی ہے ان کے لیے ہم نے ان کی سنکھیا سے زیادہ نام رکھے ہیں یہ بھی میں آپ کو کلیر کرنا چاہتا اب بتائیے اور کوئی کلیر افکیشن بول گئی دی جین انڈیویجن ہم نے اس مات پہ مانا کہ یہ جو فیصلہ ہوتا ہے سیلیکٹ کمیٹی کا یہ بھئی مجورٹی جاتا سیلیکٹ کمیٹی کا فیصلہ مجورٹی سے جاتا مجورٹی دو قسم کی ہوتی ہیں ایک تو پولٹیکل پارٹیز کی مجورٹی آج تک جتنا بھی سیلیکٹ کمیٹی کو راج صبح میں گئے وہ چیئرمن نے پارٹیز کی سنکھیا کی مجورٹی پہ لیا ہم نے کہا پارٹی کی سنکھیا کی مجورٹی تو ہم نے صد کر دی سترہ پارٹیاں ایک طرف سے سوا پارٹی دوسری طرف سے ہے تو بھی سیٹسفائی نہیں ہے تو ہمارے پاس نیومیریکل مجورٹی بھی ہے نمبر بھی ہم 147 ہے 148 ہیں وہ 74 یا 75 ہے سب ملا کر تو وہ بھی نہیں تو کی بھی تھی اور ہماری پارٹی نیومیریکل بھی تھی آپ نے دونوں دیکھی پولٹیکل پارٹی ہم نے کہا کہ آپ اگر سیٹسفائی نہیں ہو کیونکہ پارلیمنٹ میں جتنے بھی قانون پاس کرتے ہیں وہ نیومیریکل نمبر سے ہوتے آپ دیکھتے آئیز کرو ڈیویجن کرو ہم نے بات پہ آ جاتے ہیں پولٹیکل پارٹی کا بھی نمبر ہمارے پاس ساتھ ہے اور ایمپی کی سکھیا بھی ہمارے ساتھ ہے اور اس کے بعد بھی اگر سرکار نہ مانے تو پھر میں واپس مانگتا ہوں جو ہم بار بار ساڑھے تین سال سے کہہ رہے ہیں کہ بھارتی جنتہ پارٹی کو کبھی بھی لوگ تنتر پہ وشواس نہیں تھا بھارتی جنتہ پارٹی کو کبھی ویدھان سبھاؤں اور پارلیمنٹری ڈیموکریسی پہ وشواس نہیں ہے ایک دفعہ راج سبھا میں آج بھارتی جنتہ پارٹی کی گورنم نے پھر صد کر دیا کہ یہ پارلیمنٹری نہیں ڈیموکری پہ ڈیموکری پہ نو ان پارلیمنٹری ڈیموکری سبھا رکس سبھا ڈیموکری پہ 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 حیثات علیant إلى جسوال؟ آجل کی کچھ مم performAn مم حسد چاہر یہ کنے کے لانندrupt Exactly مجرم probably مجرم اور مقت کنگ انہا pہب کردست فرمز انب تھام ملق مم اپنolog کیا آپ کے ساتھ رہے ہیں؟ کسی کمیتی لیکنیوں کو واشترینی علیہ وسارگی کا مل util جب دوسیلی دوسیوتا مل Kز بیشگر بارتی سیلوگ سیلوگ سبیل خورتی بیشم سیلوگ سبیلی دوسی ہے اور یہ تیری دوسیلی دوسیتی ہی کے لیڈیگی آہڈی باید صدیلی ہے شیع nylonوں میں اگرامو بورشی LIG they will goes by the numbers in Rajasabad they will go by the government not numbers i can't understand why don't you use mic س QUE bis س kartم let them if they were wise enough if they were wise enough we had told government we had rulealu outside also in our meetings also that you are alone in this subject so better for you you recommend it to the select committee and take the names and let it also be very clear it is the parliament which decides the date on the floor of the house it is decided normally it is decided by the chairman or the government that when should this bill come back to this house here we ourselves in our amendment have said that this should come in the first week of the next session and we have the I think this should be the smallest period in the history of any bill to come back because normally between two sessions whether it is between budget session and a monsoon session between monsoon session and a winter session or between winter session and again next budget session is two to three months so we always say that refer it and it should come in the next session that means two months three months but somehow this time they postpone the budget session so budget session and monsoon session are coming in the same month winter session monsoon session winter session on fifth the last day and most probably on twenty ninth is the first day of the winter session so the within a within a week sorry budget session budget session and within a week we have said we have said so that means we are giving them only we are not just escaping we are not bhaaguing we are not dilly dallying also we are saying only for 25 days 25 days we are going to we are going to we are going to we are going to do it normally government committee will you as the commerce party be satisfied after deliberations to drop the criminality clause is that your no not only criminality that is not not satisfied it is not question of going go jailing what they are making for this lady but provision who is going to finance her who is going to look after her یہ تو criminality because this this یہ جو null and wide وہ تو supreme court نے کیا اس میں government کا کہنا ہے وہ تو وہی جو سپریم court کو جو لینا تھا وہ لے لیا یہ تو خالی اس کو قانونی شکل دے رہے ہیں but what else is government bjp اتنا مسیح بن رہی ہے مسلم women کا what are they giving to the مسلم women یہ ہی وہ ان کے کارڈ بنا رہے ہیں پچاس لوگ کے اوپر کارڈ بنا کے دیکھو یہاں تو ان کو بے کوب بنا رہے ہیں ان کو دیکھا رہے ہیں وہ تو سپریم court نے بنایا اور سپریم court نے ہی direction دی تم قانون بناو تو تمہارا تو کوئی credit نہیں ہے نہ لینڈ وائیڈ بھی سپریم court نے کیا قانون بناو وہ بھی سپریم court نے بنایا تم جس کا credit مسلمان ہوں عورتوں میں لے رہے ہو تم ان کو کیا دے رہے ہو تو ان کے بدلے میں اس کے پتی کو جیل میں ڈال رہے ہو اور کھانے کھانے کے لیے اس کو کہ تم بھی مانگو یہ مسلمان عورتوں کو دے رہے ہیں یہ ان کی آنکھوں میں دھول ڈال رہے ہیں اس لیے میں آپ سے بتا رہا ہوں کہ کس طرح سے یہ گارمنٹ اپنے پرچار کے دورہ دشت پرچار کے دورہ لوگ کو میرا سمپل موائنٹ کہ ان کے قانون میں مسلمان عورتوں کے لیے کچھ بھی نہیں کچھ نہیں پانی پلانے کا گلاس نہیں پرودھان نہیں موسیقی